بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب کھیڑی سی ہوں گے اور مزیمی ہوں گے اللہ اللہ آپ سب کو اپنی حیث و ایمان میں رکھے اور خوش و قرم رکھے آمین سوما آمین ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبدست اور جمی قسم کا آستہ اس میں جو میں ویجیٹیبل ڈال لی ہوں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ادر وائس آپ سکیپ کر سکتے ہیں اس میں میں نے لال میٹری پاورڈر بھی استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی سکیپ کر سکتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور یمی قسم کی بڑی تھی اور بہت ہی سپائسی ٹائپ کی تھی یہ ریسپی اچھے لگتا اس کو فرینز اور فیملی میں شیر کیجئے گا تو جلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وائل کر لیتے ہیں پاسٹا دو سے ڈائی گلاس میں نے لیا پانی اور اس کو وائل آنے پر میں نے یہ پاسٹا ڈال دیا آپ کسی بھی شیپ کر رہے سکتے ہیں اور اس میں دو ٹیپ سپور ہم ڈالیں گے آئل تاکہ یہ چپکے نہیں اور اس کو فلڈن نہیں کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہ اچھے سے ڈان ہو جائے گا تو اس کو ڈگنا دے کر بنائیں گے تاکہ یہ جلدی ہو جائے بلکل یہ دن ہو گیا اب اس کو سٹینر میں ہم سٹین کر لیتے ہیں اوپا سے تھنڈا پانی ڈال لیں گے تاکہ یہ چپکی نہیں اور دو ٹیپ سپور ہم اس پر ڈال دیں گے آئل اور اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں پاستہ ہمارا ڈڈی ہو گیا اب ہم سوز پہن لیں گے اس میں دو تین ٹیپ سپور ہم ڈال لیں گے آئل اور یہ چوب کیا ہوا ایک ٹیپ سپور لسن دو منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے پھر اب اس میں ہم ڈال لیں گے چکن ایک آپ چکن کیوں اس میں کٹو ہی بھی آپ چاہیں جس میں چکن کا کیمہ یا بیو کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے چکن پنک سے وائٹ ہونے تک اچھے طرح اس کو بھون لیں گے اب اس میں ہم سپائسی سیاد کرتے ہیں ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون لال میرچی پاوڈر ہلکا سا پانی کا چھٹا لگ آگس کو بھون لیں گے تاکہ لال میرچی پاوڈر جھلے نہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے کالی میرچ پاوڈر ہاپ ٹی سپون اب اس میں ہم اٹ کریں گے چلی سوس دو ٹی بر سپون ڈال کے مکس کر لیتے ہیں پھر اس میں ہم ڈالیں گے سیڑکا دو ٹی سپون ڈال کے اچھے طرح مکس کر لیتے ہیں پھر ہم ڈالیں گے سویا سوس ڈال کے اچھے طرح مکس کر لیتے ہیں پھر اس میں ہم ڈال لیتے ہیں کیچپ پلین والی میں نے چلی گارلک بھی استعمال کی تھی تو وہ پلین والی بھی کی تھی ڈو ٹی بر سپون پلین والی اور دو ٹی بر سپون چلی گارلک ڈال کے اچھے طرح مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم رفلی کٹ کیا ہوا پیاز ڈالیں گے موٹا مٹا کٹ کیا ہوا کیوز میں یہ ڈال کے دو منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں موٹا مٹا کٹ کیا ہوا کر لیا اور ایک شملہ لیت اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا بند گو بھی ایک کپ اور ڈال کا چطرہ مکس کر لیں اس کو کرنچی کرنچی سا رکھیں گے ویجیٹیبل کو فلڈن نہیں کریں گے سب جن کو اوبرکک نہیں کریں گے ایک دو سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اس طرح اب اس میں ہم ڈالیں گے پاستہ میں نے دو کپ پاستہ لیا ہے یہ اٹ کر لیتے ہیں دو مینڈ کے لیے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھتا ہے نا یہ میں نے کالی میرچ پاوڈر استعمال کیا آپ کوٹی بھی کالی میرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں مکس ہو گیا اس کو ہم ڈکنا دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے ڈم پر رکھ دیتے ہیں دو مینٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسے بنے اب اس میں میں ٹوماٹر ڈالوں گی بیج نکال کر یہ اوپشنل ہے پاستہ تھوڑ کلر فل کرنے کے لیے میں نے ڈال لیا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈش آؤٹ ہو گیا ہے ہمارا پاستہ کتنا مزے کا بنہا ہے لک دیکھیں کتنی پیاری لوکس کی کھلا کھلا سا اور ایک ایک کلر نظر آ رہا ہے جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اتنا کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا ریسپی اچھے لگ اس کو لائک اور شیئر کمنٹس کیجئے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تو بنائیے اور کھلائیے اپنے پیاروں کو اور رکھیے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ